اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سٹار ریسپیز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی زبردستے مولی والے پراتھی تو بھگئے ٹائم اس کے چلتے ہیں اس کے انڈریڈنٹس کے طرف تو یہاں ایک کلو مولی لے کے اس کو ہم اچھے سے قدو کش کر لیں گے تین سے چار عدد ہری مرچیں بری کٹی ہوئی وان ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ہاف ٹیبل سپون ہی گرم مسالہ پاوڈر تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے اس طرح سے ہمیں کڑائی کے اندر اپنی قدو کش کی ہوئی مولیوں کو لے لیں گے اور دن ہم اس کے اندر اپنی ساری کی ساری سپائسیز ایڈ کر دیں گے جن کی کوانٹیٹی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دی دن ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا اس دوران جو ہے وہ آپ اس کو اچھے سے مکس کریے گا اور دن ہم اس کے اندر اپنی ہری مرچے بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں کہ جب بھی آپ ہری مرچے کاٹ کے تھوڑی در آپ کو ریس کے لیے رکھنی ہو تو آپ اس کو پانی میں کاٹی گا پانی میں کاٹنے سے ہری مرچے کالی نہیں پکتی تو جو ہے وہ اب ہم اس کو ڈھکن لگا کے کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہاں جو ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ان کو پکتے فلیم بہت زیادہ لو نہیں کرنا اگر بہت زیادہ فلیم لو ہوگا تو یہ جو ہے وہ بلکل ہلوہ سی بن جائیں گی تو ہمیں ہلوے کی صورت میں بلکل نہیں چاہیے تو اس لیے جو ہے وہ میڈیم ہائی فلیم رہے گا ہمارا تو یہ دیکھیں یہاں بہت اچھے سے یہ پک گئی ہیں تو اس بات کا خیار رہے کہ ہمیں بہت زیادہ لو فلیم نہیں کرنا ہم اس کے اندر گھی ایٹ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور جو ہے وہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کی زبردستی بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی کھلی کھلی سی جو ہے وہ ہماری مولیاں اچھے سے پک کے تیار ہو گئی ہیں تو یہ آپ کو میں نے پرفیکٹ بھی بتایا اس طرح سے جو ہے وہ پراتھے بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر دھنیا ایٹ کر کے اس کو اگین ایک سے ڈیٹھ بینٹ پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں کتنی خوبصورت سے کھلی کھلی ہیں ہماری جو ہم مکسر تیار کر رہے ہیں پراتھے کے لیے اور یہ بالکل آپ لو فلیم پس کو کریں گے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب ہم اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے پلیٹ میں ڈال کے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم پیڑے تیار کر لیں گے اس طرح سے میں نے دو میڈیم سائز کے چھوٹے سائز کے پیڑے بنائیں گے دونوں کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے تھوڑا بڑا کر لیں گے روٹی کو تو جی یہاں دونوں جو ہے وہ پیڑوں کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں گے ایکسٹینڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فیلنگ کو اچھے سے تھنڈا کر کے ہی ایڈ کریں گے یاد رہے کہ اگر آپ اس کے اندر گرم فیلنگ ایڈ کر دیں گے تو ہمارا پراتھا جو ہے وہ پھٹ جائے گا اب جو ہے وہ ہم اس کی سائڈوں کو اچھے سے کور کر لیں گے یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے آپ لوگ چاہیں تو اس کو بیل کے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پراتھے کو لیکن میں جو ہے وہ اسی طرح سے بنا دوں گی پراتھا تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اب اس کو طوے پر ڈال لیا ہے تو ایک طرف ایک سائٹ پکنے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دن اس کے اوپر گھی لگائیں گے گھی یا آئل آپ دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دن اس کو اچھے سے سیک لیں گے اگر اس دوران آپ چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں کیونکہ سردیوں کی سوقات ہیں تو ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں اور کامرانی عطا فرمائے آمین